بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلے جی میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کا اور کیا ہو رہا تھا جی کیسے جاری ہے جی لائف ضرور بتائیے گا آپ نے رائے دیجئے گا اور میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں شاید آپ مجھے دیتے ہیں کہ نہیں وہی پکا نہیں پتا باقی جی ٹھیک ہے سب اور کرتے ہیں جی آج کی روٹین ولوگ کا سٹارٹ اور یہ ہے جی صبح صبح کا ناشتہ جس میں ہے جی لسی دہنگ کی لسی اور اس میں رات کو چاول سادہ اوبالے تھے اور چنے کا سالن اور یہ گفٹی ہے سمجھلیں اور اس کے بعد آج لنچ ٹائم میں بن رہی ہے میرے کچن میں بھنڈیاں پنجابی ویچی بھی کہنے ننپ انڈیاں تے اردوچ میں کہتے ہیں بھنڈی اور ہندی میں کہتے ہیں اوکرا اور انگلیش میں کہتے ہیں لیڈی فنگر جتنی کی مجھے نالیج سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی اللہ دی اللہ ہی جانے اور جی بھنڈی جو ہے اس کو سب سے پہلے تو دھوکے رکھنا پڑتا ہے ایک سے دو گھنڈے تک تاکہ اس میں سے جو ایکسٹرا جو مویشچر ہے پانی وہ خشک ہو جائے اس کے بعد اس کو کارٹتے ہیں تاکہ یہ لیس وغیرہ نہ نکلے تو میں نے بھی سیم ایسے ہی کیا لیکن یہ کہ پنکھے کے آگے رکھ کے میں نے سکانا تھا ان کو جلدی مجھے بنانی تھی تو پھر میں نے پنکھے کے آگے اس کو رکھ دیا تھوڑے دیر ان کو بھی ہوا لگائی کہ گرمی نہ لگ رہی ہو بیوشنہ ہوئی ہو خیر موسم تو آج کل اچھے جا رہے اتنا نہیں ہے کہ ہیٹ اپ اور جی یہ تو تھا ایک جوک اور اس کے بعد بھنڈیاں کٹ لی ہیں اور اس کے بعد فرائی کر لینی ہے اس طرح اور اس کے بعد ان کو نکال لینی ہے جتنا ہم دل کرے آپ فرائی کر سکتے ہیں میں آج زرہ جلدی میں دی اور پہلے آئیل میں میں تھوڑا سا ہلدی اور نمک ڈالیتی ہوں نمک ڈالنے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آئیل میں جلدی فرائی ہو جاتی ہے اور ہلدی ڈالنے سے بھنڈی کا جو کلر ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد اس میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے ہالہ سنہ درک ہان جی میں واپس آگئی ہوا یہ کہ اتنی اچھی وائس آور کرنے کے لیے میں نے اپنی موبائل کو ایرپلان موڈ پر لگایا فین کو آف کیا اس سے پہلے میں نے ازان کے ٹائم کا دیکھا ازان ہو کے ختم ہوئی پھر میں نے سوچا کہ میں وائس آور کروں گی لیکن دیکھیں ابھی بھی مجھے سانس چڑھ وائس آور کرتے کرتے دروازہ نوک ہو گیا اور مانگنے والا آیا ہوا تھا تو اب دیکھ لیں کہ وائس آور کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں خیار کہاں تھی میں مجھے یہ بھی بھول گیا اب پچھلی وائس آور کو کٹ بھی کرنا سان نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ نے دو تین منٹ کی کر لی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندے کا جوت ہے نا کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو اور وہ ختم ہو جاتا ہے وہ مجھے نہیں بتا مجھے کیا ہاتھ نہیں آ رہا خیار جی اور پھر کیا لسن سدرک وغیرہ کر لیا پیاس بھی براؤن کر لیا ٹمائٹر بھی ڈال دیئے مرچ مسالے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے ہیں باقی میں نے نہ پچھ رہا کیونکہ میں ریسپی پوری بھی نہیں یعنی کہ یہ شوٹ کی تھی تے نالے ہیں دے بیچ جڑے اپنی مرضی دے مرچ مسالے پائے باقی میرا دیل بھی نہیں کاریہ سے پکانو بس ویڈیو شوٹ کر لی کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو تو بڑھانی بیان دی کے نا کیونکہ پھر روٹین جو آ نستباد کی کیتا ہے دھنیا یعنی کہ میں پنجابی چاہ گئی ایچ بول دے بول دے اچھا جی اس میں دھنیا کاٹ کے ایڈ کر دینا لاسٹ میں یہ تا جی سب سے لاسٹ آخری فنکشن اور اس کے بعد اس کو کور کر کے چولہ بند کر دینا چولہ بند کرنا کبھی مطلب بھولیے گا اور بس اس کے بعد بلے ہیں ہم اور پھر ویٹ کریں گے کھانا کھانے کا خیر اور اس کے بعد کھانا کھانے کھالیاں ہم جا رہے ہیں کس کے گھر کام سے اور آسے میں ایک بڑا پیارہ سا یہ گارڈن تھا جس میں بچے فٹبال کھیل رہے تھے تو میں نے تھوڑی سی اپنے زبن کو بولا ویڈیو شوٹ کر دیں ان کے موبائل سے ذرا چھل کر داتا ان کے پاس ہے انفینکس ہوت نائن اور میرے پاس ہے اوپو تو اس وجہ سے میں ان کو کہتی ہوں کہ میرے لیے ویڈیو شوٹ کر دیں اور وہ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے سازد تو ہم جا رہے ہیں جی ایک فیملی ہے ان سے تھوڑے سے معاملات تھے وہ ڈسکس کرنے تھے تو بس ری جا رہے ہیں پہنچنے والے ہیں تھوڑے دیرے تک پہنچ رہے ہیں اور پھر ہم نے جب بریک لیا راستے میں پھر ہم نے ایک جز اگر سے کھائی تھے گولگپ پہ اگر آپ نے گولگپ پہ کھانے ہے تو میرے ستاعت ہی رہے گا تب تک آپ بریک لینا چاہیں تو اس میں کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور اس کے علاوہ جو لوگ میری چینل پہ بھی نیو ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں اس کے بعد بیل آئیکون آئے گا اس کو بھی کلک کر دیں تو وہ بڑا پیارا سا آپ کو گریے کلر میں شو ہوتا رہے گا اور جی یہ تھی کپ شپ اور یہ ہمارے علاقے کے علاقہ ہمارا نہیں ہے ہم یہاں پہ نہیں رہتے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ اس علاقے کی سڑکیں ہیں جو ٹوٹی پوٹی ہیں بارش کی وجہ سے کچھ ہی ہے سبتہ حال ہو جاتی آپ کو پتہ ہے یوں نو کہ باقی تو بائیک پہ ہم لانگ ڈرائیو کرتے ہیں ہمارے پاس گاڑی شاڑی تو ہینی ہم ایسی آپ کو کہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے تو لیکن مجھے پھر بھی بائیک پہ بیٹھنے کا شوق ہے یہ تو سرسر جھوٹ ہوگا تو ہم بائیک پہ ہی جاتے ہیں زیادہ تر جہاں بھی جانا ہو گھوم رہا فرنا ہمارا اور ہمارے ٹرائبلنگ کا جو بے ہے اور خیر جی یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی لوکیشن پر وہ جو گرے گرے گیٹ نظر آرہا ہے رائٹ ہینڈ پر یہ ہے جی ہماری منزل مقصود اور ہم پہنچ گئے ہیں جی یہاں پر تو ایک بار مجھے دیجئے جازت ذرا گپے شپے مار لیں ان سے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں ہم نے گول گپے کہاں پہ کھائے اور وہ بھی آپ کو سین دکھاتی ہوں ضرور ضرور اور جی اس کے بعد لیں جی ہم پہنچنے والے ہیں پہنچ گئے پہنچ گئے لو جی ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے جی وہ سڑک کا کورنر جس پر ریڈی کھڑی ہے اور ہم نے بھی یہاں پر لگا لی ہے جی بریکش ریک کے ہیں اور یہاں پر سامنے ایک وہ بچوں کا پلی لینڈ بننا ہوا تھا اور اس کی تھوڑی سی ویڈیو لینے کی کوشش کی لیکن وہ بس شاید تائم شام کا ہو رہا تھا اتنی کھلیر نہیں آئی لیکن خیر کوئی نہیں گزاراتے ہیں نا اور اس کے سامنے یہ کونہ ہے جی چوک ہے اس کے ساتھ یہ ریڈی کھڑی ہے جس پہ گول گپے بھائی لگا آ رہا ہے اور اس کے رائٹ ہینڈ پر یہ گنے کا جوز ہے یہ میں آپ کو سانسلت بتا رہی ہوں سارا محلے وگو جب بچپن میں کبھی بک پہ پڑا تھا محلے وگو تب سمجھ نہیں آتا تھا محلے وگو ہوتا کیا ہے اب سمجھ آ گیا کہ محلے وگو کیا ہوتا ہے تو خیر جی اس کے بعد یہاں پر کھڑے کھڑے تھوڑا ویٹ کر رہے تھے گول گپے ہمارے لیے بن رہے ہیں تب تک موسم کی درودر کیلیو بنا لیے ہے کہ ہم کہاں ہمارے گردی کر رہے ہیں یہ اچھا ایریا ہے ہمارے ایریا سے یعنی کہ سافزتھرا اور گرینری 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 ہے ہمارے گرینری ہے ہمارے گرینری ہے بہت ہے وہ فیلڈز ایریا ہے اور یہ ذرا سیٹی ایریا لیکن یہاں بھی سافزتھرا یہ ہے اور یہ دیکھ لیں یہ گول گپے ہیں یہاں پر تیار ہو رہے اور باقی تسی کھاڑے ہوتے تسی آپ خرید کے کھا سکتے ہیں تو ویڈیو جو دیکھ سکتے ہیں تو ہم ویڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھاتے ہیں تب تک آپ جو ہے وہ ویڈیو کو ایک بار کیا کہتے ہوتے ہیں لائک کر دیں اگر لائک کرنا بھول گیا ہے میں نے پہلے بھی کو کہا ہے لائک کر دیں اور اس کے بعد جی فائنلی ہم نے واپسکت سفر شروع کر دیا جی گول گپے انڈ او شنڈ ہو گئے کافی مہنگے ہیں گنے اس تو بعد اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد ہم پہنچ رہے ہیں یادے راستے میں بس گھر کی طرف جا رہے ہیں روان دما اور موٹر سائیکل پر سفر آج کل کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ درمیانہ سے بہت گرمی نہیں ہے اچھا پیارا سا موسم ہے اور باہی نکلیں تو بلکل بھی پسینہ وغیرہ نہیں آتا اچھا موسم ہونے کی وجہ سے بندہ ہر چیز دلچسپی سے دیکھتا ہے انجوائے کرتا ہے گرمیوں میں میں زیادہ باہی نہیں نکلتی اس لئے میں باہی کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی آج کل میں جب باہی نکلوں گھومنے پھینے وارہ کرتی کے لئے ساتھ ہی میں جاتی ہوں باہی لگر گھر سے جائے میں کہتی منو بلا جاؤ منو بلا جاؤ تاکہ تھوڑی بہت ویڈیو شیٹ کر لوں گھر کی ویڈیوز شیئر کر 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 تو میں خود بور ہو چکی ہوں اس وجہ سے میں نئی ویڈیوز بنانے کے لئے نکلتی ہوں آج کل میں ہم آؤٹڈور جانے والے ہیں پلان کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی فائنل پلان بن گیا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں زاہر ہے ویڈیو شیئر آپ کو دکھائی بھی نہ ہمی چین کا ہاتھ ہے اور یہ تھیں آپ کے ساتھ آج گپے شپے اور میں بھی تھگ گئی ہوں بھول بھول کے اور ویڈیو کو بھی اندر ہوا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا جب بھی اپنے لئے دعا کے ہاتھ اٹھ تو میری لئے دعا ضرور کیجئے اللہ میرے حق میں بہتری کرے اور باقی اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں مزے سے جائیں اور مزے کریں خوش رہیں خوش باندیں اور اسی دعا کے ساتھ بائی بائی ٹاٹا اللہ حفیظ سے ملانگے